ڈیر فرنجز ویڈیو میں بات کریں گے اتر پردیش کے سیکنڈ ڈرن کے کاؤنسنگ کی شیڈول کو لے کر یہاں پر ایک ریزائننگ کو لے کر بڑی امپورٹنٹ کلاوز ہے اس کو آپ کو سننا بہت ضروری ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ میں بات کریں گے کہ جو ایم سی سی کا ریزلٹ آنے والا سیکنڈ ڈرن کا ادھر سے یو پی کا ریزلٹ آنے والا سیکنڈ ڈرن کا سو آپس میں دونوں کا کوئی کلیش یا اس کا ایمپیٹ کیا رہے گا اس کے پر بات کریں گے سو سب سے پہلے شیڈول کو لے کر بات کرتے ہیں کہ جو فریش ریجسٹریشن ہے وہ نو تاریخ سے لے کر تیرہ تاریخ تک یو پی میں چلے گا اور اسی کے ساتھ یہاں پر آپ کو سیکیورٹی منی یہاں پر ڈپوزٹ کرنی پڑتی ہے جو سیکیورٹی منی کا اماؤنٹ ہے سیم پچھلے راؤنڈ کی طرح ہے سو جو بچوں نے پہلے راؤنڈ میں فرسٹ راؤنڈ میں سیکیورٹی منی ڈپوزٹ کرتی تھی ان کو دوبارہ ڈپوزٹ کرنی کی ضرورت نہیں ہے تیس دو روپے سیکیورٹی منی ہے گورنٹ میڈیکل کالیجز کے لیے دو لاکھ روپے سیکیورٹی منی ہے پرائیوٹ میڈیکل کالیجز کے لیے اور ایک لاکھ روپے جو ہے وہ ڈینٹل میڈیکل کالیجز کے لیے جو ہے فیس ہے اب بات کرتے ہیں اپگریڈیشن کو لے کر دیکھیں یو پی میں جن بچوں کو سیکنڈ راؤنڈ میں سیٹ ملتی ہے وہ بھی اس میں اپگریڈ کر سکتے ہیں تھرڈ راؤنڈ میں جا سکتے ہیں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ریزگنیشن کو لے کر ریزگنیشن کو لے کر ایک نوٹیفکیشن آیا تھا جس میں کلیری لکھا گیا کہ جن بچوں کو فرسٹ رون میں سیٹ ملی ہے اور اگر وہ سیٹ سے ریزائن کرنا چاہتے ہیں سو بارہ سپٹمبر تک بارہ سپٹمبر کے شام کو پانچ میں تک آپ کو نوڈل سنٹر میں جا کے مہاں پر ریپورٹ کر رہی ہیں اور سیٹ کو ریزائن کر رہا ہے ایسا کرنے پر ریزائن کرنے سے آپ کا جو سیکیورٹی کا اماؤنٹ ہے وہ فورٹ فیٹ نہیں ہوگا اور کوئی بھی آپ کا نقصان نہیں ہوگا پورے پیسے آپ کو واپس ملیں گے لیکن اگر آپ سیکنڈ نوڈ میں چلے جاتے ہیں اور سیکنڈ نوڈ میں جانے کے بعد اگر آپ ریزائن کرتے ہیں تو ایسے قسمیں آپ کے جو سیکیورٹی منی ہے دو راکھ روے کی وہ جبت ہو جائے گی وہ فورٹ فیٹ ہو جائے گی اور ایڈ دا سیم ٹائم جو آپ نے کالیج کی جو فیز آپ نے ڈیپوزٹ کیا اس میں سے ایڈمیشن فیز جو ہے وہ کارٹ کے باقی بیس آپ کو واپس کیا جائے گا سو ایڈمیشن فیز کا اور دو لاکھ روے کی سیکیورٹی کا آپ کو نقصان لے گا اگر آپ سیکنڈ راونڈ کے بعد جو ہے اگر آپ ریزائن کرتے ہیں اب اگلا امپورٹنٹ پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ سمجھنے والا تاکہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ایم سی سی کے سیکنڈ راونڈ میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور ایڈ دا سیم ٹائم یو پی کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اب ان کو یہ ہے کہ اگر ایم سی سی میں کوئی سیٹ ان کو ایلوٹ ہو جاتی ہے چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو یا وہ پرائیویٹ میں ہو تو کیا وہ سیٹ کو ہولڈ کریں یا اس سیٹ کو جوائن کریں کیونکہ وہ یو پی کا ریزلٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں سو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کی جو ایم سی سی کا ریزلٹ تو تیرہ سیپٹیمبر کو آ جائے گا آپ کو پتا لگ جائے گا کہ آپ کو کون سی سیٹ ایلوٹ ہوئی ہے جوائننگ کا جو پروسس ہے وہ وہاں پر چودہ سے دیکھ کر بیس تاریخ تک کے چھے دن کا آپ کو ٹائم ملائے ان بیٹوین نائنٹین کو ان بیٹوین اگر آپ ایم سی سی میں جانا چاہتے ہیں پھر بھی آپ کے پاس ایک دن کا ٹائم بجے گا لاس دن کو بھی آپ ایم سی سی کے لیے ریپورٹ کر پائیں گے سو اس طرح کہیں نہ کہیں آپ دونوں ریزلٹس کا کو دیکھ کر ان کی جو وہاں پر جواب کو ایلوٹمنٹ ہو رہی ہے ان کا بینیفٹ آپ لے پائیں گے اب بات کرتے ہیں ایکسپیکٹیڈ کٹ اف کو لے کر یو پی کی میریٹ لیس چودہ سکٹیمبر کو آ جائے گی ویکینسی ہمارے پاس آئی ہوئی ہے سو ان دونوں کو آپس میں گلب کر کے دونوں کو آپس میں لنک کر کے دیکھیں گے کہ یہاں پر ایکسپیکٹیڈ کٹ اف سیکنڈ راڈ میں کیا رہ سکتی ہے سو چینل سے جڑھ رہی ہے چینل کو سبسکرائب کیئے تاکہ آنے والے اس طرح کے ویڈیو جو انیلیسیس بیز رہیں گے آپ تک بہت 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 ہیں تینکیو ورمچہ پر واشنگ دس ویڈیو سٹے کانٹر